اسلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج پشاور ڈیویجن کا پیسٹی کا جو ٹسٹ کنڈکٹ ہوا ہے ان کے جو جنرل سائنس کے اہم امسیکیوز ہے ٹریجر اپنا لشتر ٹیڈیشن سے جو امسیکیوز لی گئی ہے ایک امسیکیوز یہ تھا کہ دہ ہیومن برین از انکلوزڈ ان ابونی کیس کالڈ کرینیم یعنی انسان کا جو دماغ ہے وہ کرینیم یا کوپڑی میں محفوظ ہوتا ہے یہ جنرل سائنس کلاس ایٹسی لیا گیا ہے اسی طرح ایک امسیکیوز یہاں پہ اور بھی لیا گیا ہے یعنی دماغ سے جو بدن تک مختلف پہنچائی جاتے ہیں تو جسم کا وہ حصہ کیا کہلاتا ہے یہ موٹر نیورانز ٹھیک ہے یعنی جو پیریفرال پینس جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس میں پیغامات دماغ سے کہا تک پہنچائی جاتے ہیں ایفیکٹرز یعنی جسم کے مختلف حصہ تک ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ موٹر نیورانز ہے موٹر کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نیورانز جو نیورانز ہوتے ہیں یہ کیری لے جاتے ہیں میسیجز پیغامات کو اندیپام آپ کس صورت میں تو یہ الیکٹرو کیمیکل بیو کی صورت میں لے جاتے ہیں یعنی جنرل سائنس کلاس ایٹ سے تین امسیکیوز یونٹ نمبر ون سے آئی ہے اسی طرح جنرل سائنس کلاس سیون سے جو امسیکیوز آیا ہے ایک یہ ہے انویچر ایسیکیوز ریپروڈکشن یعنی غیر جنسی طریقہ کا جو یعنی ریپروڈکشن کا غیر جنسی طریقہ ہوتا ہے ان میں سے کون سا طریقہ ہے کہ برانچز آف سم پلانٹس کے جس میں برانچز ہوتے ہیں کچھ پودوں کے آرباریٹ ان کو دفن کیا جاتا ہے ان دی سائل مٹی میں دیڈیویلوپ پھر وہ اک جاتے ہیں ان کی روٹس اک جاتے ہیں اور نیا پودا ان سے بنتا ہے تو یہ لیئرنگ کا طریقہ ہے اور یہ انسیکیوز آیا تھا اور درست آپشن لیئرنگ ہے یعنی ایسیکیوز ریپروڈکشن یا غیر جنسی طریقہ جس میں پودے کا تنہ یا پودے کے شاخی جو ہوتی ہے ان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے اور ان سے نئے پودے اکتے ہیں ان کو ہم لیئرنگ بولتے ہیں ایک انسیکیوز اوپر یہاں سے ایک اور بھی آیا ہے خالی جگہ ایسیکیوز ریپروڈکشن ان پلانٹس اس آلسو نون ایزا یہ یہاں پہ آیا تھا کہ ایسیکیوز ریپروڈکشن ان پلانٹس جو ہوتا ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن اور ویجیٹیو پروپیگیشن تو دونوں یہ صحیح تھے اور اے اور بھی دونوں آپشن صحیح تھے تو ویجیٹیٹیو پروپیگیشن بھی ہم ان کو بولتے ہیں ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن بھی ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ ایم سی کیوز یہاں سے لائے گیا تھا لیکن ان کو چینج کیا گیا تھا ایک ایم سی کیوز جنرل سائنس کلاس سی ون یونٹ نمبر ون یہاں سے آیا ہے کہ دس ٹرکچر وچ سیپاریٹ یعنی وہ بناوٹ یا ساخت جو جدا کرتا ہے علیہ دا کرتا ہے چسٹ کیوٹی کو فرام دی ابڈامینل کیوٹی ابڈامینل کیوٹی کیو یعنی سینے کو پیٹ سے جدا کرتا ہے ان کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے اس پردے کو ہم ڈائیافرام بولتے ہیں ٹھیک کہ ڈائیافرام ایک پردہ ہوتا ہے جو کہ ہماری ابڈامینل کو کیا کرتا ہے جدا کرتا ہے چسٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ابڈامینل کو جو کیا کرتا ہے چسٹ کیوٹی سے جدا کرنے والا ڈائیافرام کہلاتا ہے جنرل سائنس کلاس سیک سے ایک ایم سی کیوز یہاں پہ آیا تھا کہ دسپاریشن ٹکنیکی یعنی وہ سپاریشن ٹکنیک یا فن الہیدہ کرنے والا فن یوز جو کہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہم جدا کر سکے ولیٹائل سبسٹانسز یعنی وہ سبسٹانسز جو ولیٹائل ہو سکتے سپاریٹ ہو سکتے ایک also from non والیٹائل سبسٹانس اس کاира hose стیلیشن یعنی یہ famine کا طریقہ کہلاتا ہے کہ وہ طریقہ جس میں ولیٹائل سبسٹانسز کو ہم ہون سے الہیدہ کر سکتے اس ٹکنیک کو ہم workloadhiشن بولتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ جنرل سائنس کلاسک سے یہاں پہ ایک اور امسیکیوز آیا تھا ایک امسیکیوز یہ بھی آیا تھا کہ یونی سلولر آرگنزم ان میں سے کون کون سے ہے تو امیبا بھی لکھا تھا پرامیشیم بھی یوگلینا تو یہ تینوں جو ہے یونی سلولر آرگنزم کی اگزامپل ہے تو آل جو ہے یہ درست آبشانتہ کے تمام کے تمام یہ صحیح ہے یعنی امیبا پرامیشیم یوگلینا یہ سب یونی سلولر کی اگزامپل ہے ایک امسیکیوز یہ بھی آیا تھا نیوکلیس یعنی جو مرکزہ ہوتا ہے is the most important part یعنی سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اب دا سل سل کا it controls all the activities of the cells یعنی یہ سل کی تمام سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ جسم کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جو تمام activities کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ نیوکلیس بیسٹ آپشن تھا ایک امسیکیوز کنڈینسیشن سے بنایا گیا تھا کہ کنڈینسیشن کیا ہوتا ہے conversion of gas to liquid iscal condensation وہ امسیکیوز کو چیوٹا کہ جب بادل کسی تنڈی ایریا سے گزرتے ہیں تو ان سے بارش ہو جاتی یا بارش برشنے کا سبب بنتے ہیں یا پیرا جالاباری کا سبب بنتے ہیں تنڈی ایریا سے گزرنے کے بعد تو یہ ایک طریقہ کیا کہلاتا ہے condensation کہلاتا ہے جنرل سائنس کلاس 5 سے ایک امسیکیوز ہی بی آیا ہے کہ seat coat is called اس سیٹ کوٹ کو ہم ٹیسٹا بھی بولتے ہیں تو یہ ٹیسٹا درست آپشن تھا ایک یہ بھی تھا cut elegance are very important because کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں store food خوراک کو store کرتے ہیں کس کے لیے ینگ پلانٹ کے لیے تو store food کر دیتے ہیں ینگ پلانٹ کے لیے ایک امسیکیوز یہ بھی تھا کہ انسیکٹس ہے یعنی جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کی کتنے جوڑے ہوتے ہیں ٹانگو کی تو ٹانگو کی تین جوڑے ہوتے ہیں جو کہ سکس جائنٹڈ لکس کہلاتے ہیں یعنی سکس جائنٹڈ لکس جو ہوتے ہیں یہ تین پیرز آف لکس ان سے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ امسیکیوز تھا توڑا ان کو مطلب چینج کیا گیا تھا تو دوستو یہ سارے امسیکیوز آج کے ٹیسٹ میں سائنٹ سے آئے تھے جو اس کے علاوہ اور امسیکیوز ہمارے ساتھ آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی شکریہ